اسلام علیکم سٹوئنٹس ہاپ یار ڈوئنگ اوکی مائی نیم از ادیل یو سر جائی اور آج ہم کر رہے ہیں اس کی ایکسرسائز جو بیسک ایکسرسائز جس میں آپ کے پاس شورٹ قویشن ہو سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو سب سے پہلا قویشن ہے اس میں 1.2 اس میں آپ کہہ رہے ہیں what are the differences between base quantities and derived quantities give any 3 examples تو آپ کو بول رہے ہیں کہ base quantities اور derived quantities کی پیچھ میں ڈفرنس کر کے بتاؤ اور کوئی سے بھی 3 examples اس کی بتاؤ تو دیکھیں آپ کے پاس جب بھی ایسا question آتا ہے تو آپ نے simply ایسا کرنا ہے کہ ایک line draw کرنی ہے بیچ میں ایک سائٹ پر آپ لوگ لکھیں گے base quantities اور دوسری سائٹ پر آپ لوگ لکھیں گے derived quantities so students ہم نے یہاں پر اس کا answer لکھ لیا ہے اور اس کا answer میں آپ کو points کے through سمجھاتا ہوں کیونکہ آپ points کے through اس کا answer اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں سب سے پہلے point میں آپ کو بولتے ہیں base quantities from the foundation of other quantities کیونکہ base quantity name سی پتہ چل رہے کہ یہ ایسی quantities ہیں جو کہ basic ہیں جو کہ fundamental ہیں تو base quantity fundamental ہیں fundamental کا مطلب یہ کہ بنیادی quantities ہیں اور باقی جتنی بھی quantities ہیں base quantities کے علاوہ وہ کیا ہے وہ اسی سے بنتی ہیں وہ quantities سے بنتی ہیں base quantities سے ہی بنتی ہیں clear ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس ہے derived quantities تو derived quantities کی definition یا آپ اس کا point ایسے لے سکتے ہیں اس کے مقابلے کا derived quantities are described in term of base quantities جو derived quantities ہیں وہ خود کچھ quantities نہیں ہے بلکہ وہ کس سے ملکے بنتی ہے وہ ملکے بنتی ہیں base quantity سے ملکے ہی بنتی ہے اور کس طریقے سے بنتی ہیں وہ یا تو آپ multiply کر کے اور یا تو divide کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ base quantities کو multiply کرتے ہیں یا divide یا divide کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پاس کیا بن جاتی ہے derived quantity بن جاتی ہے next point دیکھیں تو base quantities صرف اور صرف آپ کے پاس کتنی ہیں seven ہے یہ آپ کے پاس seven in number ہے جبکہ derived quantities آپ کے پاس لاتازاد ہیں ان فائنائیٹ ہے یا انفینیٹ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے کاؤنٹلیس آپ بول سکتے ہیں اگزامپل کی بات کرلیں دو پوائنٹس اس کے اناف ہیں یا شورٹ کوشن کے لیے نائند کلاس کے لیے اناف ہے آپ کے پاس اس کی اگزامپلز اگر دیکھ لیں تو لیندھ ماس ٹمپریچر آپ اور بھی جتنی بھی آپ کے پاس سیمن بیس کونٹریٹیز ہیں اس میں سے کوئی بھی اگزامپلز آپ اس میں دے سکتے ہیں سیم تو میں نے یہ تین دے دیا اور تو ڈیرائیف کونٹریٹی آپ کے پاس دو بیس کونٹریٹیز کو ملا دیتے ہیں تو آپ کے پاس بن جاتی ہے ڈیرائیف کونٹری تو میں نے آپ پر اس کی اگزامپل لے دی ایریا ویلاسٹی اور فورس اسی طریقے سے آپ والیوم کو بھی دے سکتے ہیں پریشر بھی دے سکتے ہیں ورک بھی دے سکتے ہیں کافی اور اگزامپلز بھی ہیں کوشن نمبر ٹو کو دیکھیں آپ کے پاس جو جس کا نمبر آپ کے پاس ہے ون پوائنٹ ٹری اس کوشن میں آپ کو بول رہے ہیں آپ کو کچھ یونٹس دیئے گئے ہیں اور آپ کو بول رہے ہیں کہ اس میں سے جسٹ جو بیس یونٹس سے اس کو نکالیں تو میں یہاں پر آپ کو ایک چار دے دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ہیں بیس کونٹریٹیز اور ساتھ ہی اس کے ہیں یونٹس بھی ہیں تو آپ کے پاس جو وہاں پر کوشن میں یونٹس لکھے ہیں آپ دیکھیں جو بیس یونٹس کون کون سے بیچ میں تو جو بھی آپ کو بیس یونٹس نظر آتی ہیں وہ آپ لکھ لیں گے تو کون کون سے ہیں وہ میں یہاں پر لکھتا ہوں سو یہ پاس یہاں پر نیچے میں نے آپ کو آنسر دے دیا ہے آنسر میں آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو یونٹ ہے کلو گرام تو کلو گرام آپ کے پاس ماس کا یونٹ ہے یہ آپ کے پاس بیس کونٹی اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں مول مول آپ کے پاس جوڑے اماؤنٹ آف سبسٹنس کا اسی طریقے سے نیکسٹ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایمپیر ہے ایمپیر آپ کے پاس یونٹ ہے کرنٹ کا نیکسٹ ون آپ کے پاس ہے میٹر تو میٹر آپ کے پاس unit ہے length کا next one آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا یہاں پر ایک اور unit جو آپ کے پاس ہے kelvin تو kelvin آپ کے پاس unit اصل میں ہے temperature کا clear ہو گیا تو یہ آپ کے پاس وہ units ہیں جو آپ کے پاس base units ہیں clear ہو گیا next question آپ کے پاس ہے 1.4 question میں simply بول رہے ہیں find the base quantities involved in the derived quantities آپ کو کچھ derived quantities دی گئی ہیں 4 derived quantities ہیں آپ کو بولتے ہیں کہ اس کے base quantities بتاؤ کہ یہ کس کس base quantities سے مل کے بنا ہے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس جتنی بھی derived quantities ہوتی ہیں وہ بنی ہوتی ہیں base quantities سے تو ہم اس کو one by one یہاں پر explain کریں گے تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے speed اب دیکھیں آپ کے پاس سب سے first پر ہے speed تو speed کا فارمولہ آپ کے پاس کیا ہے speed آپ کے پاس بنا ہوتا ہے distance divide by time سے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس distance بھی base quantity ہے اور time بھی base quantity یہ دو base quantities آپس میں ڈی وائیڈ ہو رہی ہیں تو اس سے کیا بن رہا ہے derived quantity بن رہا ہے جو کہ آپ کے پاس کیا ہے speed clear ہو گیا next آپ کے پاس ہے volume تو volume کو چیک کرتے ہیں volume آپ کے پاس کن کن base quantity سے مل کے بنا ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس ہے derived quantity تو volume کا فارمولہ آپ کے پاس ہوتا ہے length multiply مطلب تین length سے مل کر بنا ہوئے اب یہ تین length سے مل کر بنا ہوئے clear ہو گیا top simple یہ دیکھ سکتے ہیں کہ length آپ کے پاس ہے base quantity جب آپ کے پاس تین base quantity آپس سے multiply ہو رہی ہیں تو اس سے آپ کے پاس کیا بن رہا ہے derived quantity بن رہی ہے clear ہو گیا اس میں جو c point ہے یہ آپ کے پاس ہے force مطلب force کو ہم دیکھیں گے کہ force آپ کے پاس derived quantity تو ہے لیکن یہ کون کون سی base quantity سے مل کر بنی تو پہلے آپ دیکھیں force آپ کے پاس بنا ہوتا ہے mass اور acceleration سے acceleration mass کو تو ہم اسی طرح لکھ دیں گے کیونکہ یہ آپ کے پاس ہے base quantity acceleration کو اگر آپ دیکھیں تو acceleration آپ کے پاس ملکے بنا ہوتا ہے change of velocity with respect to time مطلب یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں velocity divide by time اگر اس کو میں دوبارہ سے open کروں تو mass کو تو میں اسی طرح لکھ دوں گا اور آپ کے پاس velocity کس سے ملکے بنا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے time بھی یہ والا time بھی نیچے لکھ بھییا velocity بنا ہوتا ہے ملکے distance displacement divide by time تو یہاں پر اوپر میں لکھ دوں گا displacement divide by time ویلاؤسٹی آپ کے پاس ملکے بنا ہے displacement divide by time سے تو آپ کو کر میں simply بتاؤں تو mass آپ کے پاس ہو گیا simply mass آپ کے پاس base quantity displacement اصل میں آپ کے پاس کیا ہے length ہے تو میں آپ پر simply لکھ لوں گا length divide by time آپ کے پاس two time ہے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں time square تو یہ آپ کے پاس وہ base quantities ہیں جن کو ہم آپ پاس ملاتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے آپ کے پاس derived quantity جو کیا آپ کے پاس ہے force last one آپ دیکھیں last one آپ دیکھیں آپ کے پاس ہے work ورک کو ہم آپ دیکھیں گے کہ work کون کون سی base quantity سے ملکے بنا ہے تو ورک آپ کے پاس بنا ہوتا ہے force into displacement تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں force into displacement اب دیکھیں force کو ہم یہاں پر find کر چکے ہیں force کا فارمولہ آپ کے پاس یہ بنتا ہے تو اس کی جگہ پر میں لکھ لوں گا یہ ساری value mass multiply length divide by time dot اور یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہے displacement اور displacement آپ کے پاس برابر ہوتا ہے length کے تو اس کو اگر میں پھر سے simplify کروں تو آپ کے پاس آجے گا mass length آپ کے پاس square ہو جائے گا divide by اور یہاں پر آجے گا time square یہاں پر بھی square تو یہاں پر آپ کے پاس وہ base quantities ہے جن کو آپ پاس میں ہم multiply اور divide کریں تو آپ کے پاس کیا بنتی ہے derive quantity یہ کونسی derive quantity ہے work next question آپ کے پاس کافی important question ہے اس میں بولتے ہیں estimate your age in second دیکھیں اس question کو سمجھانے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس one year آپ کے پاس برابر ہوتا ہے 365.25 days اس چیز کو آپ لوگوں نے یاد رہنا ہے ایک سال میں اتنے دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ اشاریہ two point two five سیئے اتنے days آپ کے پاس ہوتے ہیں اب اسی طریقے سے یہ days آ گیا تو one day آپ کے پاس برابر ہوتا ہے ایک day میں آپ کے پاس کتنے hours ہوتے ہیں 24 hours ہوتے ہیں clear اب hours کی بات آگئی تو one hour ایک گھنٹے میں کتنے minutes ہوتے ہیں آپ کے پاس ہوتے ہیں 60 minutes clear اب minutes کی بات آگئی تو one minute کے اندر seconds کتنے ہوتے ہیں 60 seconds ہم بات کرے ہیں second کی اب آپ سے اگر پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کی age seconds میں کتنی ہوگی تو for example nine ten کے جو students ہوتے ہیں ان کی mostly جو age ہوتی ہے وہ 15 16 ہوتی ہے تو ہم ایسا کر لیتے ہیں 15 ہی لے لیتے ہیں تو ہم ایسا کریں گے یہ جتنی بھی values لکھے ہیں ان کو آپس میں multiply کریں گے تو یہ تو ایک سال کی age ہو جائے گی ہم نے find کرنی ہے 15 years تو ہم اس کا solution لکھتے ہیں for example ایک student ہے اس کی age ہے 16 years for example 16 years کو بھی ہم نے convert کرنا ہے تو 16 کو ہم ایسا کریں گے multiply کر دیں گے 16 کو multiply کر دیں گے 365.25 سے then we will multiply with 24 اور پھر ہم multiply کر لیں گے 60 سے اور again ہم multiply کر لیں گے 60 سے اب آپ نے just ایسا کرنا ہے کہ اس ساری value کو multiply کر لیں through calculator تو آپ جب اس کو calculator سے multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر value آتی ہے with the help of calculator میں نے یہ value find کر لیا 16 years آپ کے پاس seconds میں اگر convert کریں تو اتنا ہوتا اب یہ value کو پڑنا کافی مشکل ہے تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اس کو simply scientific notation میں convert کر لیں گے scientific notation میں convert کریں کے لئے ایسا کریں گے کہ point یہاں پر سب سے آخر میں ہیں تو اس point کو ہم یہاں سے یہاں پر shift کرتے تو آپ کے پاس ہو جائے گا five point zero four آگے اگر وہ ڈالتے ہیں تو ڈال لے ورنہ میں آپ simplify کر رہا ہوں 10 days to power کتنے digit آیا one two three four five six seven eight تو آپ اوپر لگ سکتے ہیں eight second تو یہ age بن رہی ہے جس کی age 16 year تو آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ کی age different ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ والی ساری کیساری والیو رہنے دینی ہے جسٹ آپ نے جو years ہیں اس کو change کر دینا ہے for example اگر کسی کی age 17 ہے تو یہاں پر 17 لگ دیں کسی کی 20 ہے 20 لگ دیں کسی کی 15 ہے 15 لگ دیں باقی والیوز یہی رہیں گی تو آپ کے جو age ہے وہ seconds میں convert ہو جائے گی next question آپ کے پاس ایک information type of question ہے اس میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ what role system international unit played in the development of science کہ system international جو آپ کے پاس ہے جس کو ہم SI system بولتے ہیں SI units بھی جس کو بولتے ہیں اس کے آنے سے science میں کیا کیا تو دیکھیں اس question کہانسر ہم اس طریقے سے دیں گے کہ system international سے پہلے آپ کے پاس different system of units سے جس میں آپ کے پاس MKS CGS FPS system تھے اور یہ different ممالک میں different units use کیے جاتے تھے جس کی وجہ سے جب کوئی information share کرتے تھے تو اس میں کافی مسائل پیش آتے تھے کیونکہ ایک unit کے حساب سے ایک system کے حساب سے values different آتی تھی اور دوسرے system کے حساب سے values different آتی تھی جس کی وجہ سے information share کرنا کافی مشکل تھا لیکن جب آپ کے پاس ایک ہی system آیا جس کو ہم بولتے ہیں SI units مطلب universal system آ گیا تو اس کے بعد تمام جتنے بھی ممالک تھے وہ سارے اسی unit کو follow کرتے تھے اور technical اور scientific information کو share کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا next question آپ کے پاس ہے what is meant ورنیر کانسٹنٹ تو میں آپ کو simply بتا دیتا ہوں ورنیر کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے ورنیر کیلپر آپ نے نام سنوے ورنیر کیلپر آپ کے پاس ایک measuring instrument ہے اور ورنیر کیلپر کا ایک least count ہوتا ہے تو جو ورنیر کیلپر کا least count ہے اس کا دوسرا نام آپ کے پاس کے ہے ورنیر کانسٹنٹ clear ہو گیا سو سمپلی آپ سے اگر کوئی پوچھ لیتا ہے کہ what is meant بائی ورنیر کانسٹنٹ تو آپ اس کو یہ آنسر دے سکتے ہیں the least count of ورنیر کیلپر is also called یا also named ورنیر کانسٹنٹ clear ہو گیا least count of ورنیر کیلپر کوئی ہم کیا بولتے ہیں ورنیر کانسٹنٹ بولتے ہیں اور least count of ورنیر کیلپر کیا ہے اس کا سمپلی آپ کے پاس ورمولہ smallest division on main scale divide by total number of division on ورنیر scale وہ آپ کے پاس different آپ کے پاس instrument اگر آپ کے پاس جو بھی ہے اس کے حساب سے آپ لیتے ہیں آپ کے بک میں اس کا آپ کے پاس جو smallest division ورنیر main scale کیا تھی وہ تھی 1 mm divide total number of division تھی آپ کے پاس 10 آپ کے پاس اس سے آجاتا تھا 0.1 mm cm میں آپ کنورٹ کریں گے تو آپ کے پاس آجائے گا 0.01 cm اس کو ورنیر constant بھی بول سکتے ہیں اور least count بول سکتے ہیں